اسلام علیکم ویلکم تو جاب سینٹر اینڈجی کے یوٹیوب چینل دوستو پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی ذرف سے نئی جابز کا اعلان کیا گیا ہے ان جابز کی مکمل تفسیر اور آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹیگیشن بھی ملتا رہے تو دوستو یہ میرے سامنے ایڈ ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ تیکنیشن ون سکیل اس کا ایس پی ایس فور ہے ریگولر سیٹے ہیں اس کے لیے تین ساہ کا ڈبلوما ان اسوسیٹ انجننگ چاہیے ہوگا الیکٹریکل میں الیکرونکس میں میکینیکل میں فرڈ ویزن کے ساتھ رگرنائج پولی ٹیکنک انسٹیٹوٹ سے اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہوگا اس کے بعد سائنٹیفک ایسسٹنٹ ون اس کا سکیل اسپی ایس فور ہے ریگولر سیٹ ہے اس کے لیے بی ایس سی فیڈ ویزن میں چاہیے ہوگی اور کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہوگا اس کے بعد جونئر ایسسٹن ون ایڈمن اس کے بعد جونئر ایسسٹن ون ایڈمن اس کا سکیل اسپی ایس فور ہے ریگولر سیٹ ہے اس کے لئے بی کام بی بی اے بی سی ایس دو سالہ یا بی اے بی ایس سی ریلیونٹ فیلڈ میں ہر دویزن کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہوگا اس کے لئے بھی اس کے بعد جونیر لائبریری سیٹرن وان اس کا سکیل اسپی ایس فور ہے ریگولر سیٹ ہے اس کے لئے بیچرر آف لائبریری سائنسز فرڈویزن میں یا کمپوٹر کا نالج ہونا چاہیے کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہوگا اس سیٹ کے لئے بھی اس کے بعد تیلی کام اپریٹر وان اس کا سکیل اسپی ایس فور ہے ریگولر سیٹ ہے اس کے لئے انٹر میڈیر فرڈویزن میں چاہیے ہوگا اور آٹھ سال کا تجربہ بھی ساتھ میں چاہیے ہوگا اس کے بعد کمپوٹر اپریٹر اس کے لئے بی ایس سی فیزیکس میس ٹیٹ ایکنومکس بی سی ایس بی ای ٹی فرڈویزن میں اور دس ہزار کی ڈپریشن پار آر ساتھ میں چاہیے ہوگی آٹھ سال کا ایکسپیجس بھی چاہیے ہوگا دوستو ان تمام سیٹوں کے لئے جو ایج لیمٹ ہے وہ پینتی سال ہے جہاں میں فرڈ ویزن مانگی ہوئی ہے فائنل ڈگری پر وہاں میں صرف دوسری ڈگریز میں ایک سیکنڈ ویزن ہونی چاہیے اور تھرڈ ویزن نہیں ہونی چاہیے تو دوستو ان سیٹوں پر اپلائی کرنے کی جو لاہ جیٹ ہے وہ 23 فوری 2020 اپلائی کرنے کے لئے آپ نے یہ جو ویب سیٹ ہے hr.betatutorial.com اس پہ جا کے اونل اپلائی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو دوستو یہ میں نے ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے آپ اس ویب سیٹ پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ تمام جو سیٹیں ایڈ میں بتائی گئی ہیں وہ تمام سیٹیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی جی سیٹ کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فضل کرے تکنیشن وان کے لئے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ اس جو آپ کی تمام ڈٹیل جو ایڈ میں بتائی گئی ہیں وہی یہاں پہ ہیں اس کے بعد اپلائی کرنے کے لئے اینڈ پہ اپلائی ناؤ کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ فارم شو ہو رہا ہے جس میں آپ کا نعیم فاظر نیم سی این ای سی نمبر جینڈر اس کے بعد میریٹر سٹیٹس شناتی کارڈ ای میل اور یہ تمام چیزیں آپ نے فیل کر کے اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ ایک سی وی انہوں نے مانگی ہوئی ہے کہ آپ نے سی وی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے سی وی آپ نے لازمی اپلوڈ کرنے ہے اس کے بغیر یہ اپلائی نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس سی وی نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے آپ کو سکرین پہ ای میل ڈیس نظر آ رہا ہوگا اپنا تمام بائیوڈیٹا ہم کو سند کر دینا ہے اور آپ جو ہے صرف دو سو روپے میں سی وی ہم سے بنوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈوکیشنل ڈیٹیلز یہاں پہ ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد اینڈ پہ اگر آپ کا کوئی سپیرینس ہے تو وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ انڈر ٹکن فارم ہے اس کو آپ نے ٹک کر کے سامیٹ اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن سامیٹ ہو جائے گی اس کے لیٹر اگر آپ کا کوئی سپیرینس ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ بڑی زبدس جابز ہیں وہیں ملک کے لیے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیر کرتا ہوں ویڈیو پسند ہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ